موسیقی عام آدمی کے لیے کسی کو تھپڑ مارنا بھی انتہائی مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ اسے بچپن ہی سے یہ بات بتاتی جاتی ہے کہ کسی کو مالی یا جانی نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے مگر جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے والے بہت سارے افراد یا ایسے لوگ جو پہلی دفعہ کسی جرم کے مرتقب ہوتے ہیں تھپڑ مارنا تو کیا کسی کی جان لینا بھی معمولی بات سمجھتے ہیں بعض دفعہ مال و دولت یا کسی اور لالچ کے تحت وہ ایسے قدم اٹھاتے ہیں جسے دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں اسی لیے کہ پیسے روپے یا کسی اور چیز کا لالچ انہیں اس مقام تک لے آتا ہے کہ وہ اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کی جان کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس جرم کے بعد وہ زندگی بھر سکون سے نہیں بیٹھ سکیں گے دنیا میں جب بھی کوئی خطل ہوتا ہے اس کی وجہ زن، زر اور زمین ہی ہوتی ہے ان تینوں وجہات کی بنا پر ہی بھائی بھائی اور بیٹا باپ کا دشمن بن جاتا ہے وہ ان کے رشتے سفید ہو جاتے ہیں اور وہ ساری باتیں اور یادیں خاک میں مل جاتی ہیں جو قریبی رشتوں کو ایک زنجیر کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بان کر رکھتی ہیں رحیم یا خان کی تحصیل خانپور میں دن دہارے ایک شخص کو چھوڑیوں کے بار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور قتل کی وجہ زن، زر اور زمین میں کیا تھی؟ آئیے جانتے ہیں زلہ رحیم یا خان کی تحصیل خانپور کی سادات کالونی کا رہشی حافظ محمد جنید اپنا کاروبار کرتا تھا تیرہ مئی کو وہ اپنے بھائی زبیر کے ہمراہ سمان وغیرہ خریدنے کے لیے موٹ سیکل پر بازار گیا جب وہ کچھ دور ریلوے کالونی کے پاس پہنچے تو چار ڈاکو نے انہیں روک لیا مضامت پر ڈاکو نے چھوڑیوں کے وار کر کے محمد جنید کو زخمی کر دیا جبکہ زبیر نے وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائی اور شور مچا دیا لوگوں کے جمع ہونے سے قبل ڈاکو فرار ہو گئے جبکہ محمد جنید کو فوری طبیم داد کے لیے حضرتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی جب ہمیں اطلاع ملی تو یہ اطلاع ملی تھی کہ ڈاکیٹی کی کوشش کی گئی ہے جس کے دوران مضامت پر ایک بھائی شدید زخمی ہے اور دوسرے بھائی کو بھی انجریز آئی ہوئی ہیں تو کچھ تیر بار ہمیں یہ پتا چلا کہ جو بھائی شدید زخمی تھا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو انیشیلی ہمارا ڈیکشن ہم بھی اسی لائنز میں سوچ رہے تھے کہ کس طرح واردات وغیرہ ہو سکتی ہے اہلِ علاقہ نے ڈاکیٹی کے دوران زبیر کی ہلاکات اور ملزمان کے گرفتار نہ ہونے پر پولیس کے خلاف سا احتجاج کیا مظاہرین کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں جنید کے قتل پر اس کے ورسہ اور اہلِ علاقہ سراپا احتجاج بن گئے انہوں نے ملزمان کے گرفتار نہ ہونے پر پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دینپور چوہ کو بلا کرتے نعرے بازی کی اطلاع ملتے ہی پولیس حکام موقع پر پہنچ گئے اور مظاہرین کو یقین دہانی کروائی کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا مظاہرین کا کہنا تھا کہ علاقے میں وارداتیں ہو رہی ہیں مگر پولیس کچھ نہیں کر رہی محمد جنید بہت حافظ قرآن تھا بہت نیک بچا تھا جی آج تک اس کی کوئی کسی قسم کے کمپلین نہیں تھی ایک اپنی پرچون کی دکان چلا رہا تھا کسی محلے کے ساتھ کسی کسی بچ کے ساتھ اس کا کوئی ذاتی نہ کوئی جھگڑا تھا نہ ہی بہت نیک بچا تھا جس کو بے دردی سے قتل کیا گیا اس کا جانے قاتل کو عبرتناک سجا جیتا ہے جو ٹائم کا نمازی تھا توہجت گزار تھا اور شریف آدمی تھا محلے کے اندر ہمارے وہاں دکان ہیں پرچون کی دکان پر رہتا تھا اپنے ترابییں پڑھاتا تھا روزوں میں مرہوم کر گیا اس کا بڑا بے تردی سے قتل ہوا ہے حافظ القرآن تھا ٹھیک ہے نا بہت بے دردی سے اس کو مارا گیا بہرحال ہمیں سکون نہیں ہے ہمسائوں کو ڈاکھوں کے ہاتھوں زبیر مارا گیا مگر اس کا بھائی جنیت محفوظ رہا پولیس نے ڈاکھوں کی تلاش شروع کر دی مگر تفتیش میں قاتل کوئی اور ہی نکلا قاتل کون تھا آئیے جانتے ہیں جنیت کی دکیتی مضامت پر حلاقت اور اہل علاقہ کے احتجاج پر ڈی پیو رحیم یار خان نے ایک خصوصی پولیس ٹیم تشکیل دیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا پولیس کی خصوصی تفتیشی ٹیم نے مکتول کے موبائل فون کا ریکارڈ نکلوایا اور مشکوک افراد سے پوچھکچ شروع کر دی تو مکتول کا اپنا ہی بھائی زبیر شک کے دائرے میں آ گیا جس پر پولیس نے زبیر سے پوچھکچ کی اور شواہد اکٹھے کیے اور پھر زبیر کو بقاعدہ حراست میں لے کر تفتیش کی تو اس نے بھائی کے قتل کا اطراف کر لیا جب ہم موقع پہ گئے ہم نے اس کو کرٹیکلی دیکھا ہے وہاں موقع پہ تو پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ جو ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کوئی واردہ آتی ہے کیونکہ موڈ سائیکل وغیرہ سب وہاں پہ موجود تھے پھر تقریباً تین سے چار دن ہمیں لگے ہم نے ڈیفرنٹ طرح سے لوگوں سے بھی معلومات کی اور اس کے علاوہ جو پرائیمری ایویڈنس جو ہمیں مل رہا تھا اسپیشلی جو دوسرا بھائی تھا اس کے کپڑوں پہ جو بلڈ کے نشان تھے جس طرح سے محسوس ہو رہے تھے اور اس کی انجریز کا جو نیچر تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ معاملہ ان دونوں کے اندر سے یا گھر کے اندر سے ہی ہے تو چار دن کے اندر ہم نے یہ تقریب اپنی انفرمیشن کی بیسس پہ ہم نے اس کو ٹریس کیا بظاہر یہ کہا جا رہا تھا کہ زبیر کو ختل کرنے والے نامالو افراد تھے مگر ایسا نہیں تھا سچ کیا ہے یہ آپ کافی حد تک جان گئے ہوں گے مگر ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید بھی بتائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقتے کا تب تک آپ ساما کے ساتھ ہی رہیں یہ سب سے بڑا جو ڈان جس کو میں کہوں گا وہ ڈان جو تھا وہ یہی تھا قطب الدین مندرانی حاجی پاکستانی جو کہ 90% گاڑی ہیں جو ہے ریسیو کرتا ہے اسی موڈل کا اسی شیپ کا اس کے اوپر نمبر لگاتے ہیں نمبر لگانے کے بعد اس گاڑی کو کسی بھی خواہش ماندر کسٹمر کو یہ فروز کر جاتی ہیں ڈان ویڈیو کر کے پروگرام ٹرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدی وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ نوجوان زبیر کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا مگر بات میں پتا چلا کہ اس کے بھائی نے ہی اس کی جان لی ہے اس ظالمانہ قتل کی وجہ چند دن کی بات نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے سالہ سال کا عرصہ چھپا ہوا تھا آئیے جانتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کو کیوں قتل کیا اور پسے پردہ کیا کہانی تھی پولیس حکام کے مطابق مقدول کی شادی علاقے کی رہائشی لڑکی نازیہ سے ہوئی تھی جو کہ زبیر کی کلاس فیلو تھی اور اس سے محبت بھی کرتی تھی مگر شادی جنید سے ہو گئی تاہم شادی کے بعد ان کے باہمی تعلقات مزید بڑھ گئے زبیر اور نازیہ نے جنید کو راستے سے ہٹانے کے لیے پلاننگ کی اور پھر زبیر نے موقع پا کر اسے قتل کر کے دکیتی کا ڈراما رچا دیا قتل کرنے کی وجوات یہ تھی کہ جو مقتول ہے ان کی جو بیلی ہیں وہ دوسرے بھائی کی کلاس میٹ رہی ہیں سکول میں تو تب سے ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ان کے درمیان ایک ریلیشنشپ تھا لیکن میں نہیں جانتا کہ کس وجہ سے ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی شادی ہوئی ہے اس کے بڑے بھائی سے تو شادی کو چار پانچ سال تو ہو گئے لیکن پچھلے کچھ حرصے سے وہ دوبارہ ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے لگے تو جب سے وہ ایک گھر میں رہنے لگے ہیں تو دوبارہ ان کے ریلیشنشپ جو ہے ریگنائیٹ ہوا ہے تو پھر ان کی جو بیگم مقتول کی انہوں نے کہا کہ اگر یہ بڑا بھائی راستے میں سہٹ جائے تو ہم دوبارہ ایک ساتھ رہ سکتے تو پھر اس پیسز پہ انہوں نے باہمی مشورہ کر کے بڑے بھائی کو مارنے کی سازش کی پولیس ملزم زبیر کے بیان پر نازیہ کو بھی گرفتار کر لیا ہے بھائی اس کا زبیر نام ہے اور اس کی جو مرنے والے کی بیوی ہے یہ سرے دست ہماری تفتیش میں ابھی تک کی تفتیش میں یہ ہمارے پاس کلپٹس اس کے سامنے آئے ہیں مزید بھی تفتیش اس کے اندر جاری ہے اس میں ہم مختلف لوگوں کے ڈیٹا بھی لے رہے ہیں اگر ان کے ساتھ کسی اور کی حلپ شامل ہوئی یا کوئی اور اس کے ساتھ کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو اس کو بھی ہم اندر دنسٹیگیشن رکھیں گے اور اس کو کلیر کریں گے اہلِ لقا کا کہنا ہے کہ مقتول نماز روزے کا پابند تھا اور ہر سال رمضان و مبارک میں تراوی بھی پڑھاتا تھا ملزمان کو سخت سزا ملنی چاہیے جنید کا بھائیوں بڑا اور اس کو زبیر نے قتل کیا ساتھ جنید کی وائف نے مل کر تو ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اور سخت سزا دی جائے جب ہمارا دل جو ہے ٹھنڈا ہوگا ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا ظلم کر کے گئے ہیں بھائی نے اور جنید کی وائف نے جو ہے اللہ تعالی سے بھی ہمارے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ انصاف کرے اور ان کو اپنے کیفرے کردار تک پہنچایا اور تختہ دار تک پہ لٹکایا جائے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم سے آلہ قتل برامت کر لیا گیا ہے جلدی تفتیش مکمل کر کے چالان عدالت میں بھی جوا دیا جائے گا ساتھی رپورٹر ملک زہید کے ساتھ آمی شزا سما خانپور رہیم یارکان جو چوری جیسے غلیس کام سے باقف نہیں ان کے لیے کسی کی سوئی چورانا بھی پہاڑ جتنا کام بن جاتا ہے مگو جو جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد چوری جیسے لانت کو بھی کاروبار بنا بیٹھیں ان کے لیے بڑی سے بڑی چیز بھی چوری کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا کراچی میں طویل عرصے سے گاڑیاں چوری ہو رہی تھی اور اس سلسلے میں کئی کار چوروں کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا مگر یہاں ایک ایسا چور بھی سرگرم تھا جو شہریوں کو ڈیڑھ ہزار گاڑیوں سے محروم کر چکا تھا آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ای سی ایل سی کے حد سے کیسے چڑھا اور پاکستان میں اس گروہ کے لوگ کہاں کہاں موجود جب جرائم پیشہ افراد اتنے ہائی ٹیک ہوں تو کراچی میں گاڑیاں اور لوگ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں یہاں رات و رات چھینے جانے والی گاڑیاں اگلے روز کسی اور مارکٹ میں فروخت بھی ہو جاتی ہیں اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی اس منظم دھندے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پورے کے پورے خاندان اس جرم میں شامل ہوتے ہیں کراچی کے انٹی کار لفٹنگ سیل پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے والے انتہائی مطلوب قدب دین مندرانی اور فاجی پاکستانی کو ہی دیکھ لیں جو پچیس سال سے شہر میں گاڑیاں چوری کر کے سندھ اور بلوچستان میں فروخت کرتا رہا اور زندگی میں آج وہ پہلی بار پکڑا گیا ہے جسے کینٹ کے علاقے سے ایل سیل سی پولیس نے گرفتار کیا یہ سب سے بڑا جو ڈان جس کو میں کہوں گا وہ ڈان جو تھا وہ یہی تھا کتب دین مندرانی حاجی پاکستانی جو کہ 90% گاڑیاں جو ہے رسیو کرتا ہے اور ویڈاؤٹ اس کو فیر یا ویڈاؤٹ نہیں اگر آپ اس کو کہیں کسی فکر کہ وہ وہاں پر بیٹھ کے یہ کام کرتا تھا اس کو کراچی سے گرفتار کیا گیا ہے کینٹ سٹیشن کے پاس سے گرفتار کیا گیا ہے میڈیا کو دی گئی بریفنگ کے دوران ایس ایس پی اسد رضا نے کراچی میں کار لفٹنگ کے اس منظم گروہ کے بارے میں کئی اہم انکشافات کیے کتب دین مندرانی اس کے بھائی والد اور چچا سمیت خاندان کے کئی افراد اس کاروبار میں ملوث ہیں صرف اس گروہ نے کراچی سے پندرہ سو سے زائد گاڑیاں چھینی اور چوری کی ہیں اور سندر بلچستان میں ان کے دیگر کئی ساتھی بھی موجود ہیں ہم نے ایک تو اس چیز کو ہم نے ڈیسائفر کر لیا ہے کہ ہماری گاڑیاں ایکچولی کس بلیک ہول میں جا رہی تھیں اب ہمیں انتاظہ ہو گیا ہے کہ سرکاری گاڑیاں چھینی رہی تھیں یہ گروپ چھین رہا تھا کندھ کوٹ گروپ چھین رہا تھا ہمیں انتاظہ ہو گیا ہم نے بندے پکڑ کیا کو دکھا دیئے اسی طرح سے ہمیں انتاظہ ہو گیا ہے کہ ہماری زیادہ تر گاڑیاں جو ہیں وہ جا رہی ہیں جیٹ پٹ میں اب نیکس ٹیپ یہی ہوگا کہ ہم آلیڈی ان سے بات کر چکے ہیں کہ ہم بلوچستان پولیس کے ساتھ مل کے ایسی سٹیٹیجی ڈیوائز کریں گے کہ ہم زیادہ چیکنگ بہتر کسی سے کر سکیں اور یہ لوگ جو ہیں اب یہ چونکہ ظاہر ہو گئے ہیں تو ان کو پکڑنا ان کو کرنا ان کے گیرہ تنگ کرنا وہ مزید آسان ہو جائے گا میرے لیے بھی ہمارے جو بعد میں لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گے کراچی سے گاڑیاں چوری کرنا کارچوروں کے بائے ہاتھ کا کھیل بن گیا ہے اور ان گاڑیوں کو کسی خفیہ مقام تک پہنچانا بھی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں مگر ان گاڑیوں کے ریجسٹریشن اور دوسرے ثبوت کیسے تبدیل ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں کراچی میں زیادہ در گاڑیاں کیوں چھنی جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی بلوچستان کے بارڈر کے ساتھ موجود ہے اور گاڑیاں چھننے والے ملزمان بارہ سے چوبیس گھنٹوں میں گاڑی کراچی کو دوسرے نکال کر کسی اور علاقے میں پہنچا دیتے ہیں کراچی کی اس کو آپ بدقسمتی سمجھیں جیسے ہم کہتے ہیں کیلیفورنیا اور میکسیکو کا بارڈر جو ہے وہ پورس ہے اور اس سے کرائن آتا ہے اسی طرح سے کراچی کی بدقسمتی بھی یہ ہے کہ کراچی کا جو بارڈر ہے وہ جو بلوچستان کے ساتھ ملتا ہے اور کچھ اندرونس سندھ کے ثروب ملتا ہے اس کے ثروب جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ یہاں سے ٹریول کر کے وہاں پہنچا دی جاتی ہیں اسیس پی نے انکشاف کیا کہ ملک کے دیگر شہروں میں موجود ان ملزمان کے سرگونا انہیں کسی بھی گاڑی کا موڈل بتاتے ہیں اور کراچی میں موجود ان کے کارندے کسی بھی علاقے سے گاڑی چھین کر اگلے دن ان کے مطلوبہ مقام پر اس گاڑی کو پہنچا دیتے ہیں بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی ارتالیس گھنٹوں میں چھینی یا چوری کی گئی گاڑی کے انجن چیچس اور ریجسٹریشن نمبر تبدیل کر دیا جاتا ہے اور جالی کاغذات با مطابق اصل بھی بن جاتے ہیں اور یہ کام پشاور میں ندیم نامی شخص کرتا ہے اسی موڈل کا اسی شیپ کا اس کے اوپر نمبر لگاتے ہیں نمبر لگانے کے بعد اس گاڑی کو کسی بھی خواہش ماند اور گلیبل جو کہ دھوکہ کھا جاتا ہے اس شہری کو یا کسی دوسرے کسٹمر کو یہ فروخت کر دی جاتی ہیں ڈاؤن ویلیو کر کے اگر ایک گاڑی فارچونر گاڑی ہے اگر اس کی قیمت مارکٹ کے اندر چاریس لاکھ کی ہے تو اس کو بیس لاکھ میں فروخت کر دیتے ہیں پولیس اکام کا کہنا ہے کہ ملزمان گاڑییں ساڑھے تین سے نو لاکھ روپے کے درمائن فروخت کرتے ہیں اور ہر گاڑی پر انہیں ایک سے دو لاکھ روپے کا منافع بھی ہوتا ہے یہ گروہ جنوبی پنجاب اور سندھ میں منظم کاروبار چلاتا ہے جبکہ چھینی گئی گاڑیوں کو خصوصی رائیڈر ملجستان کے زیلہ جعفر آباد پہنچاتے ہیں اس اس پی کا کہنا ہے کہ کراچے سمید ملک کے دیگرے علاقوں سے چھینی گئی گاڑیاں اب افغانستان پہنچائی جا رہی ہیں اور کراچے سمید سندھ میں سرکاری گاڑیاں کیوں چھینی جاتی ہیں تو اس کی وجہ اس اس پی نے یہ بتائی کہ سرکاری گاڑیوں میں ٹریکر نہ ہونے کی وجہ سے ملزمان بہ آسانی اس گاڑی کو کسی بھی جگہ لے جاتے ہیں 15 سو گاڑیاں چھیننے والے قدودین مندرانی نے اطراف کیا ہے کہ وہ اس کے گروہ کے کارندے مہینے میں 6 سے 7 گاڑیاں چھین لیا کرتے تھے اور فی گاڑی انہیں 30 سے 40 ہزار پی کی بچت ہو جایا کرتی تھی ملزم سے کراچے سے چھینی گئی تین سرکاری گاڑیاں برامت کرائی جا چکی ہیں شہری امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کراچے کی شہرہوں پر جادو گری دکھانے والے باقی جادو گری بھی پکڑ لیا جائیں کامیرمن امتہ آزا علی کے ساتھ سالک شاہ سماہ کراچی جس طرح پنجاب کی مختلف علاقوں اور اسلام آباد سے چوری ہونے والی گاڑیوں کو خیبر پختونخواہ میں لے جا کر بیج دیا جاتا ہے کراچی کے کارچوڑ بھی بلکل اسی طرح چوری شدہ گاڑیوں کو بلوچستان لے جا کر بیج دیتے ہیں جس کی سب سے زیادہ ذمہ داری سرحدی علاقوں کی چوکیوں پر تائینات پولیس اہلکاروں پر ہی آئید ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنی اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بتا ہے cssama.tv اس کے علاوہ آپ یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما موسیقی